براہ راست لیے شلتے ہیں موید جماعت اسلامی سراج الحق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں شب خون مارنے والوں کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے اور 23 جون کو مرکزی الیکشن اسلام آباد مرکزی الیکشن آفیس اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دبتر کے سامنے انشاءاللہ تعالی زبردست احتجاج ہوگا عوامی احتجاج ہوگا آپ یہ منڈیٹ حضم نہیں کر سکیں گے ہمارا یہی دیمان ہے مطالبہ ہے انشاءاللہ اور ہم اس میں کامیاب ہو کر رہیں گے کہ ان تیس اپرات کو لایا جائے اور دوبارہ الیکشن کھینکات کیا جائے ہم عدالتوں میں بھی آپ کا پیچھا کریں گے اور گلیوں اور کچوں اور چوراہوں میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا پیچھا کریں گے انیس سو ستتر میں بھی آپ لوگوں نے دانلی کی کوشش کی اور اس کا جو نتیجہ نکلا تا اس وقت پیپل پارٹی کو خوبی عاد ہے اب دو ہزار تئیس ہے ہم انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے ساتھ کرے ہیں ہماری پوری شورا کا یہی پیغام ہے جماعت اسلامی پاکستان کا یہی پیغام ہے کہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ جس محبت کا پیار کا اتحاد کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ہر قیمت میں چوری کرنے والوں سے چوری کا مال واپس لے کر کراچی کے عوام کو انشاءاللہ تحبے کے طور پر یہ واپس کریں گے محترم صحابی حدرات اس وقت بلوچستان جو ایک لحاظ سے پاکستان کی ترقی اور خوشالی کے لیے امیدوں کا مرکز بھی ہے سیپیک کے حوالے سے ایک ان دوسرے طرف پسماندگی اور غربت اور محرومیوں کا ایک داستان بھی ہے میرے ساتھ مولانا ایدیت اور امان صاحب موجود ہیں جو انہوں نے چار مہینے جیل میں گزارے ہیں سپریم کورٹ نے اس کے رہائی کا اڑر دیا تو کیوں جیل میں ڈالے گئے تھے اس لئے کہ گوادر کے لوگوں کی حقوق کے لیے انہوں نے دو بار درد نہ دیا احتجاج کیا وہ کیا مانگ رہے ہیں پانی مانگ رہا ہے بچوں کے لیے تعلیم مانگ رہا ہے اپنے لیے نوجوانوں کے لیے روزگار مانگ رہا ہے ان کا ڈیمان یہی ہے کہ صدیوں سے وہاں مچہروں کا جو کاروبار ہے وہ ان سے نہ چین لیا جائے بارڈر کی جو تجارت ہے اس کو ختم نہ کیا جائے گروں کے سامنے اور سکول اور کالجز کے سامنے جو لوگوں کے تلاشیاں ہوتی ہیں بھی عزتی کے ساتھ اس کو بن کیا جائے تو یہ تو بنیادی انسانی حقوق ہے جس کی زمانت پاکستان کا عین دیتا ہے کہ عین کے مطابق ایک شہری کے لیے حق مانگنا یا جرم ہے اسی جرم میں مولانا ایدیت اور امان صاحب جیل میں گئے جماعت اسلامی صراج الحق اس وقت میوز کانفرنس کر رہے ہیں اور میئر کے دوبارہ انتخاب کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ بولنے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر اب سرکاری طور پر مرتضی وحاب میئر کراچی منتخب ہو گئے ہیں صحافتی روایت رکھی برقرار بولنے دکھائی سب سے بڑی ٹرانس میشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے